ناظرین آج کل انٹرنیٹ پر ایک ترکی سیریز سجین کا تذکرہ چل رہا ہے سجین قرآن کریم میں استعمال کیا گیا وہ لفظ ہے جسے جہنمی لوگوں سے منصوب کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیات کے مطابق سجین جہنم میں وہ جگہ ہوگی جو سب سے نیچے گرے ہوئے لوگوں کے لیے ہوگی اور وہاں پر بد کردار اور اخلاقی اور دینی طور پر گرے ہوئے لوگوں کو ڈالا جائے گا سجین نام کی یہ سیریز ترکی میں ریلیز ہوئی ہے اور اس کے بعد اس سیریز پر ایک انڈونیشن ڈائریکٹر نے انڈونیشی زبان میں سجین نام کی فلم بھی بنائی ہے آپ ویڈیو میں دکھائے گئے فلم کے پوسٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم کا جو پوسٹر ریلیز کیا گیا ہے اس میں فرش پر قرآن کریم بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک لڑکی بھی دکھائے گئی ہے جس کے جسم پر ایک سیاہ رنگ کی چادر ڈالی گئی ہے اس چادر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت القرصی لکھی ہوئی ہے دوستو یہ اتنی بڑی گستاخی ہے جسے دیکھ کر پوری دنیا میں کورام مچ گیا ہے قرآن کریم کی یہ گستاخی اور اس پر اس فلم کے جاری کردہ ٹریلر میں دکھائے ہوئے وہ کلپس جن میں قرآن کریم کو الٹا لکھا جا رہا ہے یا اس کی مختلف طریقوں سے بحرمتی کی جاری ہے ان چیزوں اور کلپس نے لوگوں کو بہت برہم کر دیا ہے اور وہ کھل کر اس فلم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس فلم میں آیا گستاخی ہوئی ہے یا نہیں اور اس فلم کو بنانے کا مقصد کیا تھا یہ سب کچھ ان چیزوں کو ہمیں فلم میں دیکھنے کے بعد سمجھاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل اس فلم میں کیوئی گستاخانہ حرکتیں کون کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ معاشرے پر اس فلم کے دکھائے ہوئے کانٹنٹ اور پیغام سے بچوں اور خاص طور پر نوجوان نسل پر کیا آثر پڑے گا تو پیارے دوستو ہم جانتے ہیں کہ ویڈیو فلمز اور ایسی دوسری چیزوں پر مشتمل کانٹنٹ آج کل کی نئی جنریشن ہی زیادہ دیکھتی ہے اور ان کا شوق رکھتی ہے ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ فلم کے ڈائریکٹر کو کن کن پیلوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور کن چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے تھا اس فلم میں قرآن اور دیگر آیاتوں شاعر مقدسہ کی دکھائی کی گستاخی جان بوجھ کر ہوئی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مقصد کار فرما تھا ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو پیارے دوستو سجین نام کی یہ فلم دراصل ایک لڑکی کی کہانی ہے وہ لڑکی ایک شادی شدہ لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے جادو گروں کا سہارا لیتی ہے یہاں پہ یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ اس فلم اور اس سے متعلقہ ترکی سیریز دونوں کا کانٹنٹ تقریباً ایک جیسا ہی ہے اور ان دونوں کا مقصد جادو اور اس کے طریقے لوگوں کو دکھانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد بھی ہے جسے ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے یہ لڑکی جس لڑکے کو پانے کے لیے جادو کا یہ عمل کروانا چاہتی ہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جادو کی پیدائش بھی دراصل انہی افعال و آمال کے باعث ہوئی جب کوئی شخص ایک شادی شدہ جوڑے کے درمیان کسی بھی وجہ یا کسی بھی طرح سے جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جادو سے تابیر کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں پہلا جادو اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا ناظرین یہ کام یعنی دو میہ بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے اور اس پر اللہ رب العزت کا کہر نازل ہوتا ہے جب یہ لڑکی اس طرح ایک جادوگر عامل کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے ایک عمل بتاتا ہے اور خود بھی اس سے خاصی بڑی فیس لے کر اس کے عوض جادو کا ایک عمل کرنے کی حامی بھر لیتا ہے اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے جادوگر قرآن کریم کی آیات کو الٹا لکھ کر جادو کرتے ہیں اور کئی کئی دن جان بوجھ کر گندگی کی حالت میں گزارتے ہیں یہی نہیں بلکہ اس فلم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جادو کے کسی بھی عمل کے دوران شیطان کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایسے گندے اور شرمناک کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرما کر انہیں حرام قرار دیا ہے ان کاموں میں زنا، شراب نوشی، گندگی میں لتھڑے لینا اور دیگر نہایت کبھی اور خوفناک جرائم یعنی معصوم بچوں کا قتل اور دیگر خونی کام بھی شامل ہیں جادو کرنے والے یہ تمام کے تمام کام شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں ان کاموں میں نہ صرف یہ بھیانک جرائم شامل ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے سے بھی یہ نہیں چھوٹتے ہم وہ یہاں پر بتانا بھی نہیں چاہتے لیکن اشارتاً یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم پر یہ شیطانی لوگ جان بوجھ کر نجاست اور گندگی پھینکتے ہیں تاکہ اس سے شیطان کو خوش کیا جا سکے اور اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور ثابت کیا جا سکے یہ تمام چیزیں اس فلم میں بڑی گہرائی کے ساتھ دکھائے گئے ہیں جب یہ لڑکی یہ جادو کرواتی ہے تو جس فیملی پر جادو کروایا گیا ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا فلم میں دکھائے گی چیزوں کے مطابق دراصل وہ لڑکی جس پہ جادو کروایا گیا ہے جو اس لڑکی یعنی جادو کرنے والی لڑکی کا پسندیدہ مرد ہے اور دوسری لڑکی کا شور ہے وہ دوسری لڑکی قرآن کریم کی تلاوت کی عادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز روزے کے احتمام میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتی اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بہت سکی ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس لڑکی کا اللہ رب العزت پر بڑا ہی پکا ایمان اور یقین ہے ان تمام نیک آمال کی وجہ سے جادو اس پر اثر نہیں کرتا اور پلٹ کر جادو کروانے والی لڑکی کی فیملی پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے یوں جس لڑکی نے جادو کروایا ہوتا ہے اسی لڑکی کے گھر والے ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں پیارے ساتھیوں فلم ڈائریکٹر کے مطابق یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے دکھائے گئی ہیں تاکہ آج کی نوجوان نسل کو اندازہ ہو سکے کہ یہ شیطان کے پجاری جادو کر لوگ اپنے معمولی سے معمولی مفادات کے حصول کے لیے دین اسلام کے شاعر کا کس طرح سے مزاک اڑاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس فلم کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو قرآن کی جانب راغب کیا جا سکے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کیا جائے اس لیے اس فلم کو بنایا گیا ہے کیونکہ آج کس جدید دور میں بھی جادو کروانے والے اور جادو کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اپنے معمولی معمولی دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کی زندگی تباہ کرنے اور اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی مول لینے سے بھی باز نہیں آتے اس تمام تر وضاحت کے باوجود بہت سارے ناکدین کے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ میسج کسی اور طریقے سے بھی دیا جا سکتا تھا اس مقصد کے لیے چاہے ظاہری طور پر ہی سہی قرآن کریم کی توہین کرنا ضروری نہیں تھا اس پر فلم ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی کوئی بہرمتی نہیں کی بلکہ تمام کی تمام فلم کی شیوٹنگ کے دوران قرآن کریم کی جگہ کسی اور کتاب کو استعمال کیا گیا ہے تاکہ قرآن کریم کی بہرمتی نہ ہو سکے اس فلم کے ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم شاعر اسلام کی بہرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتے پھر بھی ناکدین کے نزدیک فلم ڈائریکٹر کی وضاحت کافی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ چاہے کوئی اور کتاب ہی کیوں نہ ہو اس سے نوجوان نسلوں کے ذہن میں دین اسلام کے شاعر کی بہرمتی ایک معمولی چیز بن جائے گی اور ہم جس طرح سے اپنے دین کی تقریم کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں یہ ہماری نوجوان نسل نہیں کر پائے گی ہم پھر بھی کسی حد تک ان تمام تنقید کرنے والوں یعنی ناکدین سے متفق ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس طرح کی چیزیں بتا دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا ان تمام چیزوں کو سکرین پر دکھانا ضروری نہیں تھا انہی تمام وجوہات کی بنا پر ہم بھی یہی رائے دینا مناسب سمجھیں گے کہ اس فلم کو کچھی عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو نہیں دکھانا جانا چاہیے بچوں کو تو یہ فلم دکھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسی کسی بھی فلم یا ویڈیو کانٹنٹ کے لیے اس بات کا خیال رکھا جانا بے حد ضروری ہے کہ دین اسلام کی تقریم اور اس کی بے حرمتی کسی بھی طرح سے ایک معمولی مسئلہ بنا کر پیشنا کیا جائے ہمارا انسانی ذہن کسی بھی چیز کو ایک بار دیکھ لے تو دوسری بار اس کے رنما ہونے پر اس طرح سے رییکٹ نہیں کرتا جس طرح سے رییکٹ کرنا اس کا حق بنتا ہے اس فلم میں دکھائے گئے مناظر ہمارے اظہان سے ہمارے دین کی بے حرمتی پر اس کے حق کے مطابق ہونے والا رییکٹ کم کر سکتے ہیں جبکہ یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے جس کو ہر طرح سے اور ہر پیلو سے دیکھے جانا ضروری ہے جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب دک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بہان